دھرم اور کوٹ نیت کا پاٹ پڑھانی والی آجار چاڑک نے بیباہ کو لے کر اپنی گہرے بیچار دنیا کی سامنے رکھے ہیں آجار کا کہنا تھا کہ بیباہ جیون کا ایک مہتپور انگ مانا گیا ہے بیباہ کے بعد ہی پتی پتنی کا اور ساتھ ہی ان کی پریواروں کا جیون پہلتا ہے اسی وجہ سے سادھی کس سے کی جائے سمبند میں ساودھانی آوش سے رکھی جاتی ہے آج کی سمیہ میں پروز بیباہ کے لئے سندر استریوں کو ادھک مہتو دیتے ہیں جروری نہیں کی سندر استریوں ہی سرو گھوڑ سمپن نہ ہو اسی لئے کسی طرح کی لڑکی سے بیباہ کرنا چاہیے اور کس طرح کی لڑکی سے نہیں جانیے آچاری نہیں اور کون کونسی باتیں کہیں ہیں آچاری چاڑک کا ماننا تھا کہ سمجھدار اور سریشت منصف ہی ہے جو اچھ کل یعنی سنسکاری پریوار میں جنر لینی والی سنسکاری کنیا سے بیباہ کرتا ہے ایسی پریوار کی کنیا یدی گروب بھی ہو تو اسے بیباہ کر لینا چاہیے کیونکہ کنیا کی گڑے ہی پریوار کو آگے بڑھاتے ہیں پھرستوں کو بیباہ کے لئے استری کی باہری سندرتہ کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی من کی سندرتہ اور سنسکار دیکھنی چاہیے یدی کوئی سندر کنیا یدی سنسکاری دھارمی کو چلتر ٹھیک نہ ہو نیچ کل کی ہو تو اسے کسی بھی پریستی میں بیباہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ یدی گروب کنیا سنسکاری ہو تو اسے بیباہ کر لینی چاہیے بیباہ ہمیشہ سمان کل میں صبح رہتا ہے اچار چاڑک نے یا نیتی پورسوں پر بھی ٹھیک اسی پرکار لاغو کی ہے جن پورسوں میں ایسے اوگڑ ہو تو استریوں کو بیباہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیسے استان پر گھر بنانا چاہیے اس پر اچار چاڑک نے نم نبادی بتائی ہے جس استان پر کوئی دھنی رہتا ہو تو وہاں رہنے سے بیوسائے میں بڑھتری ہوتی ہے اور جہاں گیانی وہ جاننی والا بیکتی ہو وہاں رہنے سے دھرملاب ہوتا ہے ہمارا دھیان پاپ کیوں نہیں پڑتا جس استان پر بید ہو وہاں رہنے سے ہمیں بیماریوں سے مکتی ملتی ہے اور جہاں پر پانی پرچور ماترہ میں ہو وہاں رہنے سے ہمیں سمجھ سے پراکرتک وستوی پرابط ہوتی ہیں سچی مطر وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سبھی پریسانیوں سے بچا لیں اور کٹھے سمیں میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمیں کس طرح کی مطر بنانے چاہیے اس بارے میں آچار چاڑک نے کہا ہے کہ جو بیکتی اپنی پریوار کا پالن پوچھن کرنے کی یوگے نہ ہو جو بیکتی سرم نہیں کرتا جو بیکتی گلتی کرنے پر بھی کسی سے نہیں نہ ڈڑتا ہو لجا واننا جس کے من میں دوسری کے لیے ادھارتا کا بھاو نہ ہو بلو مددہ کی یوگن نہیں کہی جاتا